امریکہ میں پاکستانی صفیر اعزاز چوہرے نے ایک بار پھر دنیا کو پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف جنگ اور قربانیوں سے آگاہ کیا اعزاز چوہرے کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہترین بنانا چاہتے ہیں دونوں ممالک اتحادی ہیں اور دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑے ہیں دہشتگردی کے خلاف دونوں ممالک اعزائے میں ایک جیسے ہیں پاک امریکہ تعلقات با عزت تعلقات ہونے چاہیے افغانستان کے حوالے سے اعزاز چوہرے نے کہا کہ پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں امد ہو جائے افغانستان ہمارا ہم سایہ ملک ہے افغانستان میں امد پاکستان کے بھی مفاد میں ہے امریکہ اور دنیا کو پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف جنگ اور قربانیوں کا اعترام کرنا چاہیے چین کی وزارت خاجہ کا کہنا ہے کہ عالمی تجارت کے لیے امریکہ ایک بڑا خطرہ ہے امریکہ ایسی بیانبازیاں کرتا ہے جس سے تناظرہ بڑھے چین کی یہ وضاحت امریکی صدر ٹرمپ کے جواب میں ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ورڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں چین کی شمولیت امریکی غلطی تھی جاپان کی پارلیمنٹ کے نئے سیشن کا افتی طاقت دیا گیا وزیراعظم چونزوابے نے مزید اقتصادی وعدوں کے ساتھ مضبوط ملکی دیپور اور انپسندانہ دستور میں ترامیم کرنے کا واضح اندیا دے دیا امید ہے یہ نئی حکومت ملکی دستور میں واضح تبدیلیاں کرے گی عراقی پارلیمنٹ نے ملک میں بارہ مائی کو پارلیمانی انتخابات منقض کرانے کے حکومتی فیصلے کی توصیق کر دی ہے مزید اعظم حیدر العبادی کا کہنا تھا کہ الیکشن میں تاقیر ایک غیر دستوری عمل ہوگا لہٰذا ایسا نہیں کیا جا سکتا امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں تین روز تک لاکھوں سرکاری ملازمین کام پڑنا جا سکے جسے شٹ ڈاؤن کا نام دیا گیا تھا عارضی اخراجات کے بل پر حکومتی اور آپوزیشن جماعت کا ڈیڈ ڈاکی اس کی اہم وجہ تھا تین روز بعد یہ شٹ ڈاؤن اب ختم ہو گیا ہے امریکی سینیٹر چیک شومر نے شٹ ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ریپبلکت حکومتی جماعت نو عمر تاقین وطن کو ملک بدری سے روکنے کے کسی منصوبے پر عمل کرتی ہے تو ڈیموکریٹس اس مجاوزہ نئے بل کی تائید کریں گے اخراجات کا عارض بل آٹھ فروری تک کے لیے سرکاری اداروں کو فنڈنگ فراہم کرے گا جبکہ اس کے بعد انہیں مستقل اخراجات کی فنڈنگ کا بل پیش کیا جائے گا امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا وائٹ ہاؤس کی میڈیا سیکٹریز سارا سینڈرس نے قابل میں ہونے والے ہوتیل حملے کی مضمت کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان لیڈرز کو فوری طور پر یا تو گرفتار کریں یا ان گروپس کو اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکیں امریکہ اس سے پہلے بھی پاکستان سے درجنوں بعد ڈو مور کا مطالبہ کر چکا ہے اور جھوٹے اور بے بنیاد انزامات بھی لگا چکا ہے ترکی سے مطالب سارا کا کہنا تھا کہ تمام ممالک و شام میں امد پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے اور ترکی کو چاہیے کہ وہ شمالی شام میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں قردوں کے خلاف ایسی کارروائی سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا لائن اوف کنٹرول میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے تشویش کا اظہار کر دیا اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انتونیو گوتریس نے پاک اور بھارت سے مذاکرات کرنے پر زور دیتے ہوئے ایک بار پھر سالسی کی پیشکش کی ہے اقوام متحدہ کے چیف کے ترجمہ نکاح کے لائن اوف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کے افعاد کے درمیان بڑھتی کشیدگی خبائز دونوں ممالک کو باتچیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کا کہا ہے واضح رہے کہ بھارت کے جنگی جنور میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور لائن اوف کنٹرول پر خلاف برزیاں کی جا رہی ہیں اور حال ہی میں بھارتی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ بھارت اپنی متنازہ سردی حدود پر تیونات سردی فوج کے لیے ساٹھ حرب روپے سے زائد مالیت کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار بندوکیں خریدے گا